بروزی اتوار دو بجے ہماری ریلی ہوگی اور یہ پاکستان کی تاریخی سب سے بڑی ریلی ہوگی ہماری مشاورت ہوگی کیپی کی قیادت سے اور ہم جگہ ریلی کا تائین کریں گے کیونکہ رمضان ہے رمضان کے تناظر میں ایک ایسی اشارہ جو بادیوں نظر میں ایک تو حیات آباد سے رنگ روڈ ہے لیکن اگر اس حوالے سے کیپی کی قیادت کوئی اور روڈ بتاتی ہیں تو اس کا اعلان آج سلام تک ہم کر لیں گے تمام ایم بی ایس صاحبان اور تمام ایمینیز اور تمام سینیٹر نظرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئر بلویاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی یوت آئی ایل ایف سٹوڈنٹس ونگ وومن ونگ تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کی طور پر یاد کی جائے پنجاب سے جو دو صاحباب اور پی ٹی آئی کے ورکر جائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہیں ریلی جو ہیں دو بجے شروع ہوگی کیپی کی تمام قیادت مرکزی قیادت چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے ہم خود اس میں موجود ہوں گے تمام ورکرز تو استعداء ہے کہ دو بجے تک جو جس کنوینس کے ذریعے ڈی رئی اسماعیل خان سے لے کر چطرال تک اور یہاں جو گرد نوا کی جو ازلائے اٹک ہیں اسلام آباد، راولپرنڈی، جیلم، میہ والی ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہیں اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے وجہ شروع ہوگا کتنے وجہ اختتام پذیر ہوگا پور امن ریلی ہوگی آپ سب کمر کس لیں اور ایک آخری بات چھے اپریل کو دس بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان طریقی انصاف کر دیموشان جلسہ ہوگا یہی دعوت ہے پاکستان طریقی انصاف کے ملک پر میں کارکنوں کو تمام سیاسی قائدین کو کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں ہمیں اسلام آباد آئی کورٹ نے جلسے کی نکات کی اجازت دی ہوئی ہے تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا سکیج کا تمام انتظامات ڈی جے کا بندوبست کریں گے کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو لہٰذا تمام جو ہمارے ورکرز ہیں کارکن ہیں پاکستانی پنڈی اسلام آباد کے شہریہ اور پنجاب بر کے لوگ کے پی کے لوگ استدائیں آئیں اور قیدی آٹھ سو چار کا ساتھ دیں قیدی آٹھ سو چار کی رہائی اور منڈیٹ کی ریکوری کے لیے اب یہ تیسرہ مارٹو ہمارا بن گیا ہے کہ چیک آنریبل جج سہبان کے لیٹر کے بعد جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اور اس لیٹر میں بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہیں جو پی ٹی آئی سپیسیفک ہیں یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہیں تو لہٰذا ان ایشیوز پہ ہمارے یہ دو اتجاز ہیں آپ سے شرکت کیلتے جائے